بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خدمت میں نواز محل کا سلام پہنچے ناظرین گرامی آج کی دو بڑی اہم اپ ڈیٹس دو اہم بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہیں دو بڑے اہم اجلاس جو ہیں وہ منقد ہو رہی ہیں ایک وفاق میں اور ایک پنجاب میں پنجاب کی نگران کبھی نہ کا اور وفاق میں وفاق کی نگران کبھی نہ کا اجلاس جو ہے وہ منقد ہونے جا رہا ہے نگران وفاقی کبھی نہ کا اجلاس جو ہے آج وزیر اعظم ہاؤس میں منقد ہوگا جس میں چودہ نکاتی جو ایجنڈا ہے وہ جاری کر دیا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیس اکتوبر دوہزار تیس کی یہ خبر ہے اور نگران وفاقی کبھی نہ کا اجلاس آج ہوگا اس سے پہلے گزشتہ روز میں نے عرب کے ساتھ خبر بھی شیئر کی تھی یہ کہ پنچن اخراجات جو ہیں وہ ایک سو اکتر عرب سے بڑھ کر دو سو تین عرب روپے ہو گئے وفاقی کبھی نہ کہ کل بروز پیر یعنی آج ہونے والے اجلاس میں اعلان متوقع نئی پنچن پالیسی کے حوالے سے تو آج اس کو لیڈنگ جو نیوز پیپرز ہیں پاکستان کی انہوں نے بھی کوریج دی ہے ان میں دنیا نیوز ہے انہوں نے دکھا ہے کہ وفاقی نگران کا بینہ کا اجلاس آج منعقد ہوگا جس میں دیگر جو امور ہیں وہ تو ڈسکس ہوں گے ان کی منظوری بھی دی جائے گی لیکن جو ملازمین کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نومبر میں مذاکرات کی ایجنڈے سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی پنچن کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے پنچن اصلاحات کی منظوری بھی دی جائے گی تو یہ امکان ظاہر ایک پیش رفت کے طور پر جو ہے وہ ملک میں پنچن اصلاحات منظور کی جائیں گی اور اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا مذاکرات سے پہلے نومبر میں مذاکرات سے پہلے تو نومبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ ایک نیوز بڑی امپورٹنڈ ملازمین کے حوالے سے کہ آج شاید وفاقی نگران کا بھی نہ کہی اجلاس میں پینچن اصلاحات کی منظوری دے دی جائے اور اس کے بعد اس کا جو بقاعدہ طور پر فینانس ڈویجن سے نوٹیفکیشن بھی جاری ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات سے پہلے پہلے دوسری امپورٹنڈ نیوز جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے کہ پنجاب کی نگران کا بھی نکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹر کہ آج تیس اکتوبر تیس دس دوہزار ٹیس کو دس بجے جو ہے وہ پنجاب کی نگران کا بھی نکہ اجلاس منعقد ہوگا جس میں آئندہ جو اگلے چار مہینے ہیں دوہزار ٹیس چوبیس کے اس کے اخراجات کی منظوری دی جائے گی جس میں صاحب ظہر ہے کہ تنخواہوں اور پینچن کے اخراجات بھی شامل ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے دیگر ایجنڈے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے پچھلے دو اجلاسوں میں پینچن اصلاحات کے حوالے سے پنجاب کی نگران کا بھی نام ڈسکشن ہو چکی ہے لیکن ابھی جو ہے اس کی حتمی طور پر منظوری نہیں دی گئی تو غالباً وفاق کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ وفاق سے منظوری کے بعد یہاں پنجاب میں بھی پینچن اصلاحات کی منظوری دے دی جائے گی پچھلے دنوں لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے بھی خبر آئے تھی فینانس ڈپارٹمنٹ کی وضاحت کہ اس قسم کی کوئی جو ہے وہ سرگرمی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو رہی کہ لیو ان کیشمنٹ کا یکم جون دوہزار تیس والا نوٹفیکشن واپس لیا جائے تو وہ بھی تردید آگئی اس چیز کی اس کے علاوہ پینچن اصلاحات پر بھی کام ہو رہا ہے تو ملازمین کا جو احتجاج تھا دھرنے تھے گزشتہ دنوں اکتوبر کی دس تاریخ سے لے کر پندرہ بیس تاریخ تک تو وہ لگتا ہے کہ رائے گان جو ہے وہ گئے ہیں اور سیاستدانوں نے جو ہے وہ لولی پاپ دیا ہے ملازمین کو اور پینچنرز کو اور وقتی طور پر ان کا دھرنہ اور احتجاج ختم کروایا ان کو یہ کہہ کر کہ آپ کے تمام مطالبات جو ہے وہ منظور کیے جائیں گے لیکن ان کی طرف ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا تو یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں